ایسے فیصلے کی تہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملی ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالدستی کو اس کیس کی سنبائی میں شروع سے لے کر آخر تک خیال نہیں رکھا گیا کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی اداوت کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا میرے خلاف کیس کچھ لوگوں کی ذاتی اداوت کی وجہ سے سنا گیا فیصلہ مشکوک ہے دبئی میں زیر علاج پرویز مشرف کا ویڈیو بیان میں دعویٰ کہا کیس میں قانون کی بالدستی کا خیال نہیں رکھا گیا دفاع میں بات کرنے اور تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی اجازت نہیں ملی ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اگلا لاحے عمل کارونی ٹیم کی مشاورت سے تہہ کریں گے خصوصی عدالت تفصیلی فیصلہ آج جاری کرے گی ادھر سپریم کورٹ کے ترجمان کا کہنا ہے چیپ چسٹس نے خصوصی عدالت تو کوئی ہدایات نہیں دی اس حوالے سے چایا کی گئی خبریں من کرتے ہیں کسی قیمت پر ملکی استحقام کو خراب نہیں ہونے دیں گے ایسے جی کمانڈوز ہمارا فخر ہیں کیا ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک کمانڈو افسران اور جوانوں نے دفاع کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ایسے جی ہیڈ پورٹرز میں آرمی کمانڈوز سے بات چیف سابق صدر جنرل پروید مشرف کا تعلق بھی ایسے جی سے تھا ادارے اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں فرائز انجام دیں کور کمیٹی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کی گفتگو کہا حکومت آئین اور قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے یک جہتی سے قومی مسائل کو حل کرنا ہوگا حکومت کا آرمی چیف کی توسیح کے متعلق لا عمل پر مزید مشاورت کا فیصلہ وزیراعظم نے معاملے پر وزراء کو بیان بازی سے رکھ دیا اداروں میں ہم آنگی بڑھانے کے لئے کردار ادا کرنے کا بھی فیصلہ پردار ساشی قوان کہتی ہیں اجلاس میں پروید مشرف کے متعلق فیصلے میں کمجوریوں پر بات کی گئی ریاستی اداروں کی سپورٹ کرنی ہے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے کا معاملہ کابینہ کی زیلی کمیٹی نے فیصلہ محفوظ کر لیا اجلاس میں نیب کے نمائندے نے مریم نواز کا نام ای سی ال سے نکالنے کی مخالفت کی مریم کے نمائندے عطا تارڑ نے کہا مریم نواز کسی ادارے کو مطلوب یا عدالت سے غیر حاضر نہیں فیصلہ ساشی قوان کہتی ہیں کوئی قانون سے بالاتر یا مقدس گائے نہیں ہیں کور کمیٹی نے اس عظم کو دھرایا قانون سے بالاتر کوئی نہیں مقدس گائے نہیں ہیں اور کسی طرح بھی مریم نواز کی جو بیرون ملک جانے کی آئیش ہے اس کو ایس پر لا جو ریکمنڈیشنز سب کمیٹی کی آئیں گی حکومت اس کے مطابق فیصلہ کرے گی سندھ سے سینئر افسران کی آئی روز اسلام آباد میں تلبی کا معاملہ چیف سیکریٹری ممتاز شاہ نے وفا کی حکومت کو خط لکھ دیا کہاں آئی روز سندھ کے افسران کی اسلام آباد تلبی سے سبائی حکومت کے انتظامی امور متاثر ہوتے ہیں افسران اسلام آباد میں اجلاس کے نام پر کئی روز پیام کرتے ہیں پاک فضائیہ کے تین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کا قطر کے قومی دن کے موقع پر شاندار فلائی پاک امیر قطر تمیم بن حماد اور ان کے والد سابق امیر حماد بن خلیفہ السانی بھی دوہا میں تقریب میں موجود تھے حاضرین فقر پاکستان جی ایف سیونٹین تیاروں کو اپک پر دیکھ کر والہانہ انداز میں داد دی روس البلاد کراجی پاک شرلنکا ٹیسٹ کے لئے تیار میچ آج سے نیشنل سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا کھلاڑیوں کے پورٹریٹس اور دونوں ملکوں کے پرچموں سے شہر سجا دیا گیا ماجد خان، نسیم الغنی، زہیر عباس اور اقبال قاسم انکلوئیز میں طلبہ اور طالبات کا داخلہ مفت اصل شراختی کارڈ یا سٹوڈنٹ کارڈ ساتھ لانا ہوگا شوگران نے برف کی سفید چادر اوڑی سیاہوں نے شدید سردی کے باوجود مان سہرہ کے جنت نظیر علاقے کا رخ کر لیا خوب موج مستی کی ایک دوسرے پر برف کے گولے بھی برسائے سردی جوبن پر آئی شہریوں کو مرغوب فشٹ پرائے سرگودہ میں سرسوں کے تیل میں پرائے ہونے والی مچھلی کی فروخت بڑھ گئے اور ملتان میں رنگا رنگ فیشن شو سجایا گیا خوب رو موڈلز نے ریم پر جلوے بکھیرے شہریوں نے دلکش ملبوس ساتھ کو خوب سراہا فیصلے کے منتصر ایک یتیم بے خطا تال سب مصیبتیں ہیں دعا تیرے حضور واسطہ حسین کا طور ظلم کا غرور یا اللہ یا رسول بے نظیر بے خصول یا اللہ یا رسول بے نظیر بے خصول ساتھیوں آج میں لہور آیا ہوں پنجاب کا دل لہور میں آیا ہوں اور اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے عدداروں سے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو اور شہید ظلفکار علی بھٹو کے جیالوں سے مخاطب ہوں ایک سپیشل پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس سال ستائیس ٹیسیمبر کو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی برسی پاکستان پیپلز پارٹی لیاقت باغ راول پنڈی میں منائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے دو قائد کو ہم سے چھینہ گیا شہید کیا گیا شہید ظلفکار علی بھٹو کو قائد عوام کو راول پنڈی میں تخت دار پر لٹکایا گیا شہید کیا گیا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کو قائد عوام کی بیٹی کو اس ملک کا اور مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو لیاقت پاگ راول پنڈی میں شہید کیا گیا آج پاکستان ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے ہم یا ہم یا پھٹو کا پاکستان بن سکتے ہیں جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جہاں اگر حکومت ہوتی ہے تو عوام کی مرضی سے حکومت آتے ہیں اگر سیاست ہوتی ہے تو عوام کی مرضی سے سیاست ہوتی ہے اور یا ہم یا ہم سیلیکٹڈ پاکستان بنے کتپٹلیوں کا پاکستان بنے جہاں اگر سیاست ہوتی ہے تو کتپٹلیوں کی سیاست ہوتی ہے اگر حکمرانی ہوتی ہے تو کتپٹلیوں کا حکمرانی ہوتے ہیں یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا پڑے گا یہ فیصلہ پاکستان کی ہر شہری کو کرنا پڑے گا کہ کیا ہمیں ایک جمہوری آزاد پاکستان چاہی ہے یا ہم آج بھی کسی قط پٹلی کا غلام بننا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے انگریزوں سے بہرد سے اور آمیروں سے آزادی اس لیے نہیں چھینہ تھا تاکہ ہم کسی قط پٹلی کا غلام بنیں کسی سیلیکٹڈ کا غلام بنیں کسی امران نیازی کا غلام بنیں شہید زلفکارار علی بھٹو نے شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے قربانی دی عوام کی آزادی کے لیے قربانی دی عوامی راج کے لیے قربانی دی آج کا پاکستان میں آج کا پاکستان میں نہ عوام آزاد ہے نہ صحافت آزاد ہے اور نہ ہی سیاست آزاد ہے ہمارا میڈیا کا حال دیکھ لیں ایک زمانے میں برا آزاد میڈیا ہوتا تھا ہمارا عامروں کو لرکاتے تھے مشرف کو لرکارا تھا آج ہمارا بچارہ میڈیا کو دیکھیں ہم آپ کو آزاد کروائیں گے موسیقا